آ گیا تمہیں خیال مجھ سے ملنے کا ہاں ہاں جیسے تم تو بڑا پوچھ رہی تھی مجھے کہ کیا ہوا کیوں نہیں آ رہی ہو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا کیوں کیا ہوا امی کی تربیہ ٹھیک نہیں تھی ارے کیا ہوا انٹی کو ہونا کیا ہے ریٹائر ہونے والی ہیں بس اسی پریشانی میں انہوں نے اپنا بی پی بڑھایا ہوا ہے ارے اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے ان سے بولو کہ ریٹائر ہو کر وہ اپنا کلینک کھولنے ہیں امی ہیٹ نرس تھی بقاعدہ ڈاکٹر نہیں تو کیا ہوا اتنے سال کام کیا ہے انہوں نے ساری دوائیوں کے نام تو یاد ہوں گے ہی نا اچھا یہ چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے مجھے کیا ہونا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب تو اس گھر میں مجھے اہمیت بھی ملنے لگی ہے شروع شروع میں سب کی زبان پہ صرف نیہا کا نام ہوتا تھا اور اب اب تو وکار اور آنٹی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے مانتی ہو کے نہیں ہاں موسیقی 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 بھائی جلدی اٹھیں اٹھیں نا آپ کو بتائیں نینو اپنے ایڈمیشن کی خوشی میں ہم سب کو آئیس روم کی لانے لکے جا رہی ہے موسیقی 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 یہ شکوا تو میں بھی تم سے کر سکتا ہوں کہیں چلیں آمہ ہاں ٹھیک ہے ایک کام کرو تم تیار ہو جاؤ میں تم مشو اور نینو نہیں صرف میں اور تم اور کوئی نہیں اچھا ٹھیک ہے ہم پھر کل کا پلان کر لیتے ہیں ابھی کیوں نہیں کیونکہ ابھی میں میشو اور نینو کے ساتھ جا رہا ہوں چلے بھائی بس کریں چلے بند کریں اوکے چلو میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں چلے یہ تو یہاں رگو ساتھ میں رگ دوں گی نا روم میں چلے